نحمده نصلي على رسول الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلِمُ السِّيَعَمُكَ مَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میرے محترم دوست و بزرگو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں اور ہماری باڈی میں بہت ساری چیزیں اور بہت ساری نعمت اللہ پاک نے دی بقول حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری تیسر رحمت اللہ علیہ کے کہ دنیا میں ایک عالم اکبر ہے اور ایک عالم اثر ہے دنیا میں جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھا اسی لئے قرآن کرم کے قائد میں آتا ہے کہ تم اپنے آنک میں گوھر و فکر کیوں نہیں کیا کرتے ہو اپنی زندگی میں اپنی جسم میں بھی گوھر و فکر کیا کرو تھاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت تمہارے سمجھ میں آ جائے پھر مولانا محمد تعالیٰ عثمان ادامت برکاتہ تم نے اپنے کتاب میں لکھا یہ کیڈنی جس کو گردہ کہتے ہیں اس میں بھی اللہ پاک نے باریک چھلنی ایسی رکھی ہے ایسی ایسی نعمت رکھی ہے کہ دنیا کی دور حاضر کی سائنس اور دنیا کے دور حاضر کے ڈاکٹر ایسی چیزیں نہیں بنا سکتے ہیں ان تمام چیزوں میں اللہ پاک نے جسم ہے اور جسم کے ساتھ روح ہے اور آتما ہے یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں باقی چھوٹی چیزیں تو بہت ساری ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو جو پیدا کیا ہے خاکی ہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اسی لئے جب کسی انسان کا انتقال ہو جا کرتا ہے ہم قبر میں مٹی جو ڈالا کرتے ہیں یہ آت کریمہ پڑھتے ہیں مِنَا خَلَقْنَاكُمْ کبھی نے تم کو اسی سے پیدا کیا اسی میں جانا اہم ہے ایک تو ہماری بڑی ہے ہمارا جسم ہے یہ اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور اندر کی روح اندر کی آتما یہ روح ہے یہ اللہ کی عمر کن سے اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا ہے اب دوست بزرگو ظاہر اسی بات ہے کہ روح جو اوپر سے آئی ہے قوی ہے تو جسم کے لئے بھی اور روح کے لئے بھی گیزہ کا خوراک کا ہونا ضروری ہے جسم ہمارا کمزور ہے ہم دین میں چوبیس گھنٹے میں تین مطبع خوراک آتے ہیں صبح ناشتہ کرتے ہیں دوپیر کو کھانا کھاتے ہیں اور رات کو کھانا کھاتے ہیں پھر کبھی کبھی چاہے اگر آپ پیلے ناشتہ کر لیا وہ الگ بات ہے لیکن جسم کے مقابلے میں روح ہماری جو ہیں وہ زیادہ قوی ہے وہ کیا زیادہ قوی ہے اس کی گیزہ اس کی خوراک بھی زیادہ ہونی چاہیے اس کی خوراک کیا ہے تو ابھی ہماری ازان ہوئی اور ازان کے بعد ہم سب کے پیارے آقا جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ازان کے بعد درودِ پاک پڑھا کرو اور درودِ پاک کے بعد دعا پڑھا کرو اللہم رب حضی دعوتِ تاما والصلاةِ القائمة ہم دعا پڑھتے ہیں یہ دعا کے الفاظ ہمارے جھیب کے نہیں ہیں ہمارے منغلت نہیں ہیں پیارے آقا نے دعا کے الفاظ سکھائے ہیں اللہم رب حضی دعوتِ تاما اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب اس کا ترجمہ اس مکمل دعوت کے رب دعوت کا لفظ لائیں اب کوئی آدمی دیکھے کہ ہمیں مزید میں دعوت کے لئے بلائے جا رہا ہے لیکن مزید میں آنے کے بعد نہ تو نسترخان بھیچا ہوا ہے نہ پلٹے لگی ہوئی ہیں نہ تباہ لگی ہوئی ہیں تو انتظام نہیں ہے تو فرمات اس دعوت سے مراد کونسی دعوت ہے آگے واہو تفسریہ ہے والصلاةِ القائمة اس دعوتِ تاما سے مراد یہ صلاة ہے والصلاةِ دعوت ہے قائقی دعوت ہے روح کی اللہ پاک نے ہمارے جسم میں جو روح رکھی ہے اس روح کی اگزہ جو ہے اس صلاةِ قائمہ ہے یہ نماز ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ جسم کے لئے تین مرتبہ خوراق چاہیے روح قوی ہے تو کمسم فرائض نمازے پانچ مرتبہ اللہ نے رکھی ہے کہ پانچ مرتبہ تو ہمارا روح کو کیا ہے اگزہ دینا ہی دینا ہے اگزہ کیا برحال دینا ہی دینا ہے اور چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی نے ہماری ارواہ کو جب دادا آدم کی پشت سے نکالا اور نکال کر کے عالم ارواہ میں جمع کیا اور اللہ پاک نے وعدہ لیا سارے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پر رضیگار ہیں اس کو کہتے ہیں عالم ارواہ پھر عالم ارواہ میں روح کو نکالنے کے بعد اللہ تعالی نے دو بارہ جہاں جہاں سے روح نکال رہی تھی ان میں دو بارہ داخل نہیں کیا بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روح کو اللہ پاک نے جنود و مجند لشکر کے اس شکل میں اللہ پاک نے اجتماعی شکل کے اندر اللہ نے جمع کر کے رکھا تو معلوم یہ ہوا کہ روح کی اندر اجتماعیت ہے ساتھ میں رہنے کا ہے تو روح کا خوراک اللہ پاک نے پانچوں نمازوں کے اجتماعیت کے شکل میں رکھا روح جب پانچوں مرتبہ مزید میں آوے گی لوگوں سے ملے گی امام صاحب سے ملے گی جماعت کے سب نماز پر گئے گی تو اجتماعیت کا مادہ آوے گا جمعہ میں بھی کیا ہے اجتماعیت ہے عید میں اجتماعیت ہے تو روح چاہتی ہیں انسیت کو اجتماعیت کو روح چاہتی کیا ہے اجتماعیت کو اس لئے اللہ تعالیٰ نے پانچ مرتبہ مزید میں آکر کے فرائض نماز پڑھنے کو ضروری قرار دیا ہم سب روایت سنتے ہیں پیارے آقا کتنے شفیق کتنے شفیق کتنے رحیم آقا کتنے رحیم آقا دوست وزرگو ہمارے سامنے روایت دی ہیں تائف میں جا رہے ہیں تائف سے واپس آ رہے ہیں آنک کی جتیا لہو سے لہو لوان کے لبریز ہو چکی ہیں اللہ پاک اور ہمارا ہے میں مختصر اشارہ کر رہا واقعہ ہمارے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ ملک جبال کو بھیجتے ہیں اور پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں پیارے آقا جی پیارے نبی جی اللہ نے آپ کی باتیں قوم کی باتیں سن لی ہیں راب چاہیں تو ان تائف والوں کو دو پہاڑ کے بیس میں اللہ کو چل دے کتنے رحیم آقا تھے کتنے شفیق آقا تھے آپ نے شفت کے مارے فرما دیا ایک قوم مجھے جانتی نہیں ہے یہ قوم نہیں اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو مجھے جانیں گے اللہ کے نبی نے بددعانے کی روایت میں آتا ہے ہم سب کے پیارے آقا جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوست بزرگو جو ہیں یہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو دعوتِ مستجبہ دی تھی اور تمام نبیوں نے دنیا کے جو حالات آئے آپ کو ستایا دیا تو ہر نبی نے اپنی دعا کو استعمال کر لیا یہ پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی دعاِ مستجبہ کو اپنی امت کے لئے جمع کر کے رکھا ہے میں آخرت اس کو استعمال کروں گا اتنے پیارے آقا پیارے شفیق آقا تھے یہ کیا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں میرے دل میں بار بار آتا ہے کہ میں کسی انسان کو کہو کہ میری جگہ میں مستجبہ پر آ جاوے جماعت کھڑی ہو جاوے اور میں جوانوں کو لے کر کے جاؤ اور جو لوگ مسجد میں حاضیر نہیں وہاں کرتے ہیں ان کے گھروں کو جا کر کے جلا دوں اس سے معلومہ جماعت کی کتنی بڑی اہمیت ہے جماعت کی کتنی بڑی اہمیت ہے آج ہم دکانوں میں نماز پھل لی کھیتوں میں نماز پھل لی گھروں میں نماز پھل لی نہیں دوست بزرگو جتنی استعمالیت کے ہم رہیں گے اور پانچ وقتہ نمازیں مزید میں آ کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہمارے روح کو غزہ ملے گی یہ دعوتِ تامہ ہے وصلحات القائمہ یہ نماز ہے یہ روح کی غزہ ہے اس لئے دوست بزرگو جو ہیں ہمارے روح کو غزہ دینا ہے یہ سارے روح کی غزہ ہے ایک تو نماز ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا اور دوسری روح کو غزہ دینے کے لئے یہ آنے والا رمضان کا مہنہ یہ آنے والا رمضان کا مہنہ یہ ہمارے روح کی غزہ ہے تقویٰ لانا خوفِ خداوندی لانا اور مسجد میں آ کر کے جماعت سے نماز پڑھنا تراویٰ کے نماز پڑھنا قرآن کو پڑھنا قرآن کو سننا یہ سارا رمضان کا مہنہ بابرکت مہنہ ہے جتنا رمضان کے مہنے میں اندر ہم اللہ کی عبادتیں کیا کریں گے قرآن کریم کو دھیان سے سنیں گے یہ قرآن کریم کو رمضان کے مہنے سے بڑا گہرہ تعلق ہے قرآن کریم کے عظمت کے اعتبار سے میں ایک دو واقعات آپ کو سنا دو ایک کتاب ہے اس کتاب میں حد مولانا زفر عحمد عثمان رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کتاب میں ہڈینگ اور انوان لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم معصوم اور معفوض تو ہے ہی اس کے ساتھ قرآن کریم حافظ و آسیم بھی ہے حافظ و کیا ہے انہیں قرآن کریم خود معفوض ہے معصوم ہیں لیکن اس کے ساتھ قرآن کریم قرآن کریم کو پڑھنے والے کی قرآن پاک پر عمل کرنے والے کے لئے معافظ بھی ہے اور افادہ کرنے والا بھی ہے اس کے زمن میں کتاب جب غریب واقعہ لکھا ہوا ہے فرمایاں ہندوستان میں کلکتہ ہے صبح ہندوستان کا اس کے وزیرِعالی ایک فضلحق رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے وزیرِعالی تھے یعنی مکہ مندری جس کو گجراتے میں کہتے ہیں اپنے زمانے کے وزیرِعالی حاصل کیمان صاحب بہت بھیزی ہو رمضان میں بھیزی ہو دو ہمارے مشاگل گیا ہے دنیا کی کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے بھیزی لوگ ان کے علمے قرآن کریم کے عظمت کیسی تھی قرآن کو چھوڑنا گوارہ کرتے نہیں تھے اسی قرآن کریم کی برکت سے اللہ پاک نے دنیا میں ایمان اور بزد دی تھی آج چار جانب میں جو زلطیں ہو رہی ہیں ایک قرآن کریم کو پسے پر ڈالنے کی بنیاد پر شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جہل سے جب بہرہا کر کے آئے ہیں لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگے اے لوگو مالٹا کی جہل کے اندر میں اللہ کے سامنے کہا روزے رکھے مراقبہ کیا اور اللہ سے کہا اللہ کیا ہو جا ہے ہندوستان کا مسلمان اتنا پسپا کیوں ہے اتنا زلیل کیوں ہے اتنا زلیل کیوں ہوتا جا رہا ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ایمان مالو مالٹا کی جہل کے اندر اللہ پاک نے میرے دل میں بات ڈالی ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دیا ہے قرآن کریم کو کیا ہے پسے پشت ڈال دیا ہے جس کی بنیاد پر اے سارے لوگ زلیل ہو رہے ہیں قرآن کتنی حضرت والی چیز ہے قرآن کسی بابرکت چیز ہے اس نے دو سرو رمضان کے مہنے میں قرآن کریم کی قدر کرنی ہے مجھے یہاں کا تو ماحول معلوم نہیں ہے لیکن ہمارے دیہات میں ماحول معلوم ہے مجھے جب تراویہ کے تو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو آگے والی ایک دو صفحے تو فوراں امام کے ساتھ اقاتے بان لیا کرتی ہیں اور پیچھے والی صفحے کوئی استنجا کے نیت سے کوئی پانی پینے کے نیت سے باہر جاتے باتیں کرتے ہیں جب امام صاحب تراویہ میں اور رکم جانے کا چاہتے ہیں پھر قط میں دھما دم دھما دم آ کر کے کہے جلدی جلدی لوگ کہہ رکم میں شامل ہو جائے کرتے ہیں ایک قرآن کریم کے خرم توہین تو نہیں کہیں گے ایمان والا قرآن کریم توہین تو نہیں کرتا لیکن قرآن کریم کی بید بھی ضرور ہے قرآن کریم کی بید بھی ضرور ہے قرآن کریم کی ناقدری تو انہوں کہیں گے ایمان والا جان بوس کر کے قرآن کریم توہین تو نہیں کرتا ایک عفت میں ہوتا جا رہا ہے لیکن قرآن کریم کی ناقدری ضرور ہے اس لئے قرآن کریم کی قدر ہمارے دل میں آوے قرآن کریم کی عظمت آوے ہیں تو خیر ایک فضلحق رحمت اللہ علیہ یہ وزیرِ آلہ تھے ان کے سفر بہت ہوا کہ دہلی آنا جانا کیپیٹل ڈازدان ہندوستان کی دہلی دہلی آنا جانا ہوا کرتا تھا کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے خادم سے کہہ رکھا تھا کہ میرے ایر کا سفر ہو یا میرے ریل کا سفر ہو میرے ریل کے ڈبے میں چلنے سے پہلے قرآن کریم کی جو اٹیچی باکس ہے وہ میرا پہلے چلنا چاہے بعد میں میں چلنے چاہوں قرآن کریم عظمت تھی ایک مرتبہ دہلی سے کلکتہ جانا تھا اور آپ کو معلوم ہے جو بھی آدمی دنیا کے بڑے لیول کے ہوا کرتے ہیں ان کے کچھ لوگ موت کے متمنی ہوا کرتے ہیں جو میں مزید میں بیٹھ کر کے لفظ نہیں بولتا کہ دشمن ہمارے ایسے آج کے زمانے میں نازک دور ہے ہمیں بولنے میں بہت احتیاط کرنا ضروری ہے ہر بڑے انسان کے کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں کہ آدمی مر جاوے تو اچھا ہے موت کے متمنی لوگ ہوا کرتے ہیں تو ایک اے فضلحق رحمت اللہ علیہ کے موت کے متمنی کچھ لوگ تھے ان کو معلوم تھا بڑے لوگوں کہ کب سفر ہوتا ہے کونسی جگہ ہے ریل سے ہوتا ہے کونسی ڈبی میں ٹھکر ساروں کو معلوم ہوا کرتا ہے تو ایک اے فضلحق رحمت اللہ علیہ کا جونسی گاڑی سے سفر تھا اس ریل کی بھوگی میں ڈبی کے نیچے بم رکھ دیا تھا انہوں نے تاکہ کلکتہ پہنچے بم فٹے اور وہ شہید ہو جاوے ایک اے فضلحق رحمت اللہ علیہ گاڑی میں چڑھے اپنے خادم سے پوچھا کہ میرے قرآن کریم کا باقس آیا کر نہیں آیا خادم نے ارزے کہ حضرت کیا سامان زیادہ تھا کچھ سامان پہلے آ چکا ہے اور قرآن کریم والی پیٹی باہر ریت چکی ہیں ابھی میں فوراں لے کر کیا آتا ہوں کتاب میں واقعہ علیہ خضرت ناراض ہو گئے اور فرمیان کہ میں نے بار بار اللہ کے بندے تمہیں کہا ہے کہ پہلے قرآن کریم پہلے آنا چاہے بعد میں میں آنا چاہے ہوں آج تمہیں ایسا کیوں کہ ناراض ہو گئے اور کم اس گاڑی سے زفر نہیں کروں گا ناراض ہو گئے کہ اتر گئے اس کتاب میں آگے جملہ لکھا ہے اس بھوگی میں اس ڈبے میں دنیا دار بھی لوگ تھے بیچارے جو ایمان سے مشرف نہیں تھے وہ لوگ مزا کے بردانے ہسنے لگئے مزا کرن گئے کہ عجیب مذہبی آدمی ہیں عجیب دیوان آدمی ہیں یہ قرآن کریم جلدی سے نہیں آیا اتر گیا اور پرپنی ٹکٹ کو باطل کر لیا موطل کر لیا خیر یہ گاڑی چلی گئی کلکتہ پہنچی وہاں بم فوٹا ڈبے میں کچھ پیسنجر جو ہیں ہلاک ہو گئے شہید ہو گئے کچھ کیا ہے اور زخمی ہو گئے لوگوں نے خوشیاں منائی جو ان کے موت کے متمنی تھے کہ ہمارا منصوبہ پورا ہو گیا اس نے گاڑی سے کہ فضلک رحمت اللہ لے آئے لوگوں نے دیکھا کہ ہم جس کو مارنا چاہتے تھے وہ زندہ ہے کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کچھ لوگ مجھے بزن تھے بیچارے کچھ لوگ مجھے مارنا چاہتے لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم کی برکت سے مجھے بچا لیا یہ ہیڈنگ ہے کہ قرآن کریم آسیم اور حافظ بھی ہے معصوم اور محفوظ تو ہے اس کے ساتھ آسیم اور حافظ بھی ہے یہ قرآن کریم کی عظمت ہے جو قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں آوے گے انشاءاللہ تو قرآن کریم ہمارے بابا لفاظ کرے گا اور خالص قرآن کریم کو پڑھنا نہیں ہے قرآن کریم جیسے ہماری زندگی بنانی ہے عملی زندگی اخلاقی زندگی قرآن کریم ایمان والا مزید میں بھی ایمان والا ہے ایمان والا بازار میں بھی ایمان والا ہے ایمان والا گاڑے میں بھی ایمان والا ہے ایمان والا صفر میں بھی ایمان والا ہے ایمان والا جہاں بھی جاوے گا ایمان دارے کے ساتھ زندگی گزارے گا امانت دارے کے ساتھ زندگی گزارے گا اسی کتاب میں دوسرا واقعہ لکھا ہوا ہے حد مولان ابو القلام آزاد رحمت اللہ رہی ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم یعنی شکشن منتری جس کو کہتے ہیں ان کا واقعہ لکھا اسی کتاب میں واقعہ قرآن اکرمی کے عظمت کے بارے میں پانچ چھ واقعہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں لکھا کہ حضرت دعلم دیوان میں آئے اور دعلم دیوان بہت بڑا ادارہ ہے وہاں کے ذمہ داروں نے عرباب انتظام نے حضرت کو ان کے معاینہ کروایا تو معاینہ کرتے کرتے گشت کرتے تھک چکے ہمارے جیسے آدمی ہو تو تھکے کہ کیا کہے مجھے آدھا گھنٹ آرام کرنے دوں اپنے زمانے کا وزیر تعلیم شکشن منتری لینک کیا کہہ رہے ہیں کتاب میں لکھا ہے دعلم دیوان کی منتظمہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تھک چکا ہوں اور میرا تھکن کے علاج یہ ہیں اچھے کاری اچھے مجوید کو بلا کر کے ایک رکم مجھے سنا دو کیا فرمایا اچھے کاری کو اچھے مجوید کو بلا کر کے مجھے قرآن اکرم کا ایک رکو سنا دو ایک رکو میں سننوں گا میرا سارا تھکن در ہو جاوے گا دوستو یہ ہے قرآن اکرم کی عظمت کہ رمضان کے اندر ایک قرآن اکرم کو بڑا گہرا تعلق ہے ایک قرآن اکرم روح کی گزہ ہے جتنا ہم قرآن اکرم کو پڑھیں گے لیکن دوستو رکو آج کہنے کی بات یہ ہے ہمارے علماء کا جوڑ ہوتا ہے کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں مجھے بات بھی ضرور کہنی ہے آج دنیا کی لائن دیکھا دیکھیں قرآن اکرم کے عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے خیر ہم سفر میں ہیں اور سفر میں جس کا یومیاں پا رہا ہے تین پارے یومیاں ہیں اس تو موبائل کے ذریعے سے اپنے معاملہ پورا کر دیا برابر ہے لیکن آج حفاظ اکرام علماء اکرام کی بھی شکایت آر مزید میں آیا ہے اور مزید میں سامنے قرآن اکرم رکھتے ہوئی ہیں تب بھی آدمی موبائل میں دیکھ کر کی اطلاع کرتا ہے اللہ کے بندے قرآن اکرم کو ہاتھ میں لیا کرو بلکہ ہمارے جو لوگ جو دل کی گہرائے والے تو وہ کہا کرتے ہیں کہ جو جوان ساتھی ہے جو بغیر رہا کے قرآن اکرم پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن اکرم کو ہاتھ میں لے کر پڑھیں جتنی دیرے قرآن ہاتھ میں رہے گا سینے کے سامنے رہے گا آنکھوں کے سامنے رہے گا ایک قرآن اکرم کا عظمت اس کے انوارا اس کے برکات ہاتھوں میں آویں گے اور ہاتھوں کے ذریعے سے دل میں پہنچیں گے آج ہم اتنے غفلت اتنے غفلت ہو چکے کہ مسجد میں آ کر بھی لوگ جو موبائل کے ذریعے قرآن اکرم کی تلاوت کیا کرتے ہیں قرآن قرآن ہے قرآن قرآن ہے تو قرآن اکرم کے عظمت ہم دلوں میں ہیں اکرما کے روایت آتی ہیں کہ فرماتے قرآن اکرم کو تلاوت سے پہلے دعا پڑھا کریں حادہ کلام ربی وحد ربی ومنصور ربی یہ دعا پڑھے قرآن اکرم کو سینے سے لگاوے بوسا دے وے اور بوسا مراقبہ کریں اور مراقبہ کریں پھر قرآن اکرم کو تلاوت شروع کریں جب قرآن اکرم کا نوارات کیسے ملتے ہیں کیسے ملتے ہیں اس نے دوست وزرگو جو ہیں یہ رمضان کے مہنے کے اندر ایک بات تو مجھے کہنی تھی بس ایک منٹ باقی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک تو قرآن اکرم کے عظمت کو ہمیں سننا ہے ترامی سننا ہے دوسری بات جب بھی ہماری اصلاحی جماعت کا تذکرہ ہوا کرتا ہے تو رمضان کے مہنے میں لوگ کہتے ہیں وہ رمضان کا مہنہ چلا گیا یہ رمضان کے اندرات نہیں ملے برقات نہیں ملے کیوں نہیں ملتے ہیں بہت سارے وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ یہ ہے جس کم رمضان میں تعلیم کرتے ہیں اور فضائل رمضان میں اس میں حضرت شیخ العزیز مولانا زکریہ علیہما فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہنے میں دین میں دن کی قید ہے دین میں غیر محرم تو غیر محرم لیکن اپنی بیوی پر بھی شہد کی نگاہ نہیں پلنی چاہیے اور ہمارے شہروں کے اندر رمضان کے مہنے میں فجر کے بعد سونا مایوب نہیں ہے تو آدمی رات میں بیدا رہتا ہے تہجبہ تو فجر کے بعد دن آتی ہے سونا چاہیے لیکن اپنے بیٹ روم میں بیوی کے ساتھ مل کر کے سوئے گا اور بیوی کے ساتھ بغل گیر کر کے سوئے گا تو بتاو حضرت شیخ تو فرماتے ہیں کہ شہوت کی نگاہ بھی نہیں پلنی چاہیے اور جب بغل گیر ہوگا ایک ہی رہی بستر پر سوئے گا تو بتاو کیا ہوگا بہت سی مرتبہ رمضان کے مہنے میں نئینی شادی ہوئی ہے ایک دو سال ہوئی ہے اور رمضان کے مہنے دین میں میاں بھی ساتھ ملٹے ہم بستری ہوئی انہا جائز گناہ ہے تو جیسے زینہ گناہ ہے چوری گناہ ہے اسے رمضان کے مہنے میں بیوی کے ساتھ دین میں ہم بس لکنا یہ بھی تو گناہ ہے اس گناہ ہم گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں اس گناہ کو کیا ہے جب ہمارے گھروں میں گناہ ہوگا اللہ کی رحمت آوے گی برکت آوے گی نہیں آگی اس لئے ارادے کرو انشاءاللہ کہ کم از کم رمضان کا مہنے میں ایسے گزارنا ہے جسے منشے نبی ہے منشے خداوندی ہم روایت میں آتا ہے پیارے آقا رمضان کے مہنے میں لنگوٹ بادیا کرتے تھے لنگوٹ بادنے کے مہتن دو مطلب یا کہ ایک مطلب یہ ہیں کہ اپنی عورتوں سے علاہدہ رہا کرتے تھے تو ارادے کرو انشاءاللہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کہ ہماری پچاس سال کے عمر ہو گئی کسی تیس سال کی بس سال کی یہ رمضان سارے غفلت میں گزر گئے اس وقت ہمیں رمضان انشاءاللہ اچھا گزارنا ہے اور اللہ کے نبی جیسے چاہتے ہیں ہمارے بڑے جیسے کہتے ہیں ان کی چاہتے ہیں رمضان گزارنا ہے پھر دیکھو کہ انشاءاللہ رمضان کے برکات ان کے انوارات کیسے ملتے ہیں اللہ مجھے بھی اور آسکر کو کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی طور پر نصیب فرماوے وآخر داوانا رحمدللہ رب العالمین